مجھے آج یہ پتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جس بات کو لے کر میں پچھلے دیر دو مہنے سے لگاتار سرکار کے پیچھے لگا ہوا تھا چاہے وہ اورنگاباد مہانگر پاریکہ کا پرشاسن ہو راج سرکار ہو یا کینڈر سرکار ہو آج اس مہنت کا پھل نکل کر آیا ہے اور اورنگاباد کے اندر جتنے بھی پردھان منتری آواز یوجنا کے گھروں کے تعلق سے جو باتیں چل رہی تھیں کہ ان کو گھر ملیں گے نہیں ملیں گے کب ملیں گے کیسے ملیں گے کر کے تو آج الحمدللہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی کینڈر سرکار کی یہ میٹنگ ختم ہوئی ہے اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ کینڈر سرکار نے اورنگاباد کے جتنے بھی گھروں کے پرپوزلز پردھان منتری آواز یوجنا کے تحت آئے تھے وہ سبھی کو سینکشن دے دیا ہے یہ سکیم ویسے ایک دن کے بعد ختم ہونے والی ہے پردھان منتری آواز یوجنا کے جو عوضی تھی وہ اکتیس مارس تک کی تھی اور پچھلے دیر دو مہینے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دو ہزار سولہ کے اندر ایک سپنا دکھایا گیا تھا کہ ہم ہر بے گھر کو مارس دو ہزار بائیس تک گھر دیں گے لیکن اورنگاباد کے حقیقت یہ تھی کہ اسی ہزار لوگوں نے آویدن کیا تھا اپلیکیشن کیا تھا اس کے لیے کہ ہمیں بھی پردھان منتری آواز یوجنا کے اندر گھر ملنا چاہیے اس کی سکروٹینی ہوئی فارمز کی چیکنگ کی گئی ہے کون کالیفائی ہوتا کون نہیں ہوتا ہے اس کے بعد باون ہزار لوگوں کو یہ گھر مل سکتا ہے ایسا الیجیبل پائے گئے تھے لیکن فیبری دو ہزار باویس تک دو ہزار سولہ سے دو ہزار باویس تک محض تین سو پچپن لوگوں کو یہ گھر دیے گئے تھے میں جب لوگ سبھا میں آنے سے پہلے اس کا پورا جائزہ لیا مہنگر پالکہ کے عدھکاریوں کو بلا کر تو یہ پتا چلا کہ نہیں پریشاسن جو ہے وہ زمین نہیں دے رہا ہے اس لیے ہے تو ان کو گھر نہیں دیا جا رہا ہے پھر یہ مدے کو میں نے لوگ سبھا کے اندر اٹھایا اور دو ٹوک پارلیمنٹ کے اندر کھڑے رہ کر میں نے یہ بتایا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں موڈی صاحب صرف گھروں کا سپنا دکھا رہے ہیں سپنے کا گھر صرف سپنوں میں ملے گا کر کے اس طرح کا آپ کر رہے ہیں کیونکہ میرے شہر کے اندر محض تین سو پچپن لوگوں کو گھر دیا گیا ہے جبکہ باون ہزار لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے پھر میں سینٹرل گورنمنٹ کی اربین ڈیولپمنٹ کمیٹی کا بھی سٹینڈنگ کمیٹی کا صدسیہ ہونے کی وجہ سے بہت پارفل کمیٹی ہوتی ہے اس میں بھی یہ مدہ میں نے پکڑا اور لٹرلی وہاں پہ پورے عدی کاریوں کے ساتھ ایک لڑائی لڑی اس کے بعد یہ ہوا کہ مہارشتہ سرکار کے گیارہ آفیسرز کو دلی بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیوں نہیں دی جارہی ہے آخر کار راجے سرکار نے کہا کہ ہم پندرہ دن کے اندر ہم زمین ایلوٹ کر دیں گے کر کے وہ زمین ہم نے کسی طرح سے اورنگاباد کے اندر حاصل کی پھر اس کا ڈی پی آر تیار ہوا پھر وہ راجے سرکار کے پاس گیا راجے سرکار نے اس کی پوری چیکنگ کی اور اس کے بعد یہ کیندرہ سرکار میں آیا پچھلے ہفتے یہ کیندرہ سرکار کے جو اربن ڈیولپمنٹ کی میٹنگ کے اندر تھا تو وہ رکھا نہیں گیا یہ کہہ کر کہ یہ بہت دیر ہو چکا ہے لیکن پھر اس کے بعد میں نے ہے تو کیندرہ کے جو منتری ہے اربن ڈیولپمنٹ اور ہاؤزنگ ہردیف سنگھ پوری ان سے پرسنلی میں نے ملاقات کی اور ان کو یہ بتایا کہ ہردیف لوگوں کا کیا خصور ہے کر کے انہوں نے پوری باتیں سنی اور انہوں نے مجھے آشفاسن دیا کہ تیس تاریخ کی جو میٹنگ ہے اس کے اندر ہم اس کے اندر سہانبوتی پروک اور اچھے طریقے سے اس کا کچھ فیصلہ کریں گے اس کے بعد میں اربن ڈیولپمنٹ سیکریٹری منو جوشی صاحب کو بات کیا اور ان کو بھی یہ بتایا کہ آپ اتنے سارے لوگ جو ہے وہ اس امید کے اوپر ہے کہ ان کا گھر ملے گا کر کے انہوں نے بھی مجھے آشفاسن دیا تھا کہ تیس تاریخ کی میٹنگ کے اندر ہم یہ اس کے تعلق سے ہم رکھے ہیں اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ فیصلہ لیں گے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے یہ میٹنگ ختم ہوئی ہے اور مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہی ہے کہ پورے پروپوزلز یعنی کہ تقریباً چالیس بیانیس ہزار گھر جو ہے غریبوں کے وہ اب بننے جا رہے ہیں اس کو سینکشن مل گیا ہے کہ اندر سرکار کی طرف سے اب ہماری یہی امید رہے گی کہ جل سے جل اس کا کام شروع ہو اور جن غریب لوگوں نے مجھے اپنا ووٹ دے کر لوگ سبھا کے اندر تک بھیجا ہے اس امید کے ساتھ کہ تم جاؤ گے وہاں پر اور ہمارے لئے لڑیں گے ہماری آواز بنیں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان تین سالوں کے اندر سب سے زیادہ خوشی کا دن میرے لئے آج ہے کیونکہ میں نے ان غریبوں کا حق ادا کیا ہے جنہوں نے مجھے یہاں پر دلی میں بھیجا تھا تو میں اس کام کے لئے اکیلے ہی نہیں بلکہ اورنگاباد کے تمام عدیقاری جنہوں نے اس کام میں بڑھ چڑھ کر ایک مہینے کے اندر جو دن اور رات ایک کر کے زمین ایلوٹ کروائی ہے پھر مہانگر پالکہ کے عدیقاریوں کا وہاں کے کمیشنر کا آپ کے راجیہ سرکار کے عدیقاریوں کا اور کینڈر سرکار کے عدیقاریوں کا منتریوں کا سبھی لوگوں کا تہدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اورنگاباد کے ان تمام لوگوں کا جنہوں نے دو ہزار سولہ کے اندر عویدن کیا تھا اب ہماری کوشش یہ رہے گی کہ جل سے جل آپ کا اپنا گھر ہو اور جو آپ کو گھر دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اس کو ہم پورا جل سے جل کریں گے یہی امید کرتے ہیں بہت بہت شکریہ